تو آج سے ہم ایک ایسی سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں جس کے اندر میں آپ کو ویب سائٹ بنانا بتاؤں گا جس کے اندر ہم فری ڈومین لیں گے فری ہوسٹنگ لیں گے ورڈ پریس انسٹال کریں گے اور فری میں تھیم انسٹال کر کے ایک پروفیشنل لک کے ساتھ ہم ایک ویب سائٹ تیار کریں گے اس میں میں اے ٹو زی آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے فری ہوسٹنگ کے بارے میں میں آپ کو سٹارٹ سینڈ تک ساری چیزیں ابھی کے لیے فری میں بتاؤں گا تاکہ آپ اپنے پریکٹس کے لیے یا سیکھنے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکو السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہو دیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپیک تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ہوسٹنگ سے آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹوپیک ہے وہ ہے ہوسٹنگ تو ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے جہاں پہ ہم نے اپنا ڈیٹا یا ویب سائٹ کا جتنے بھی ایسٹس ہوتے ہیں وہاں پہ سٹور کرنے ہیں مثال کے طور پہ یہاں پہ میں نے ایک تصویر نکالی ہوئے جس کے اندر اس سائٹ پہ آپ کو ایک سرورز دکھائی دے رہے ہوں گا اتنے سارے سرور پڑے ہوئے ہیں اور ایک سائٹ پہ آپ کو ڈوٹ نیٹ ڈوٹ کوم ڈوٹ آر جی دکھائی دے رہا ہوگا جو یہ سرورز بلیک کلر کے بوکس پڑے ہیں یہ ہے ہوسٹنگ یعنی کہ جہاں پہ ہماری ویب سائٹ کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے جس سرور پہ پڑا ہوا ہے اس سائٹ پہ ہے ہماری ڈومین نیم تو دو چیزیں ہوتی ہیں ڈومین نیم آپ کے پاس ہو ہوسٹنگ ہو تو آپ کی ویب سائٹ جو ہے پبلیکلی شو ہونا سٹارٹ ہو جائے گی آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے ہوسٹنگ کے بارے میں تو ہوسٹنگ کے اندر میں آپ کو ایسی کچھ ویب سائٹ بتاؤں گا جس کے اندر آپ جو ہے اپنی فری میں ہوسٹ کروا سکتے ہو ویب سائٹ کو تو جس کے اندر میرے پاس یہاں پہ دس ویب سائٹ ہیں جن کے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو سب سے پہلی ہمارے پاس جو ویب سائٹ آتی ہے وہ آتی ہے فری ہوسٹنگ کے نام سے فری ہوسٹنگ ڈوٹ کوم سرچ کرو گے تو یہ آجے گا اور اس کے جو ہے ڈیٹیلز کیا ہے ڈیٹیلز یہاں پہ میں سکرول ڈاؤن کرتا ہوں تو یہاں پہ جو اس کے پیکجز ڈیٹیل آتی ہے وہ آتی ہے ٹین جی بی سٹوریج انلیمیٹڈ بینویڈ ویڈ ویب سائٹ ہوسٹ نو سب ڈومین ون ای میل اکاؤنٹ اور ون می اسکویل ڈیٹا بیس تو اس میں آپ ایک ویب سائٹ بنا کے جو ہے پبلش کر سکتے ہو اور ٹین جی بی تک آپ کو سٹوریج ملتی ہے اسی طرح باقی ساری ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں ہم باقی ساری ویب سائٹ کی ٹریپل زیرو ویب ہوسٹ بہت فیمس ہے آپ نے کہیں نہ کہیں سنی ہوگی تو اس کو بھی میں نے ایڈ کیا ہے اس کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے کہ ایک ویب سائٹ ہم اس پہ ہوسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد تین سو ایم بی ڈسک پیس مل جاتا ہے ہم میں اور تین جی بی تک بینڈ ویڈ ملتی ہے نو ای میل اور ٹوانٹی فور سیون ہورس جو ہے اس میں سپورٹس نہیں ملتی تو یہ باقی اس کے پیکجز ہیں اگر آپ کو پسند آتے تو آپ ان کو پرچیز کر سکتے ہو اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس فری ہوسٹنگ نوڈز ڈوٹ نیٹ اس کے اندر ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ اگر میں اس کی ڈیٹیل پہ آؤں تو یہاں پہ ون جی بی ویب سپیس ملتی ہے اور ہمیں فائل مینیجر مل جاتا ہے فاس سرفیسز پان جی بی بین ویڈ فری ایپ انسٹال اور یہ سارا کچھ یہاں پہ ای میل اڈریس تک بھی فری دے رہے ہیں وہ تو ایک یہ ہے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہو نیکسٹ ہمارے پاس ایک ہے بائٹ ڈوٹ ہوسٹ تو اس کی ڈیٹیل ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اس میں ہمیں یہ اتنی ساری اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے کہ ہزار ایم بی ڈسک سپیس ہے اور اس کے اندر ٹین ایم بی میکسیمم فائل سائز یہاں پہ آپ ڈیٹیل اس کی پڑھ سکتے ہو اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈبلیو پی نورس ڈوٹ نیٹ اس کی ڈیٹیل ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں کیا ملتا ہے کہ 1 جی بی تک ڈسک سپیس ملتی ہے اور 100 جی بی بین ویڈ ملتی ہے اور اس کے بعد نو ایمیل نو بیک اپ اور نو آوٹو انسٹالر تو باقی اس کے پیکجز یہاں پہ لکھے ہوں ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کون سی ویب سائٹ ہے آوارڈ سپیس ڈوٹ کوم اس کی جو ڈیٹیلز ہے اس کو میں سکرول کرتا ہوں تو یہاں پہ اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس یہ آگئی ہے یہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں 100% ایڈ فری دیتا ہے یعنی کہ کوئی بھی ایڈ نظر نہیں آئے گا اس کے بعد 5 جی بی بین ویڈ انسٹالر اکاؤنٹ دیتا ہے پی ایچ پی مای ایڈمن دیتا ہے اور 1000 ایم بی جو ہے ڈسپیس دیتا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ فل مای ایسکویل ڈیٹا بیس سپورٹ بھی ہے تو آپ چاہو تو اس کو بھی یوز کر سکتے ہو اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے اسو ویب ہوسٹنگ ڈوٹ کوم اس کی ڈیٹیلز ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو میں سکرول کرتا ہوں تو یہاں پہ جو فری میں یہ چیزیں ہمیں دے رہے ہیں وہ ہے فری لائف ٹائم دے رہے ہیں یہ ہمیں ایک ویب سائٹ دے رہے ہیں 2GB SSD سٹوری دے رہے ہیں اور 30GB تک بینڈوٹ دے رہے ہیں 768 MB RAM دے رہے ہیں اور شیرنگ جو ہے سی پی یو دے رہے ہیں تو یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہو اس میں آپ کو لائف ٹائم کے لیے مل جاتا ہے اس کے بعد ایک نیکسٹ ہمارے پاس ویب سائٹ ہے x10hosting.com تو اس کے اندر ہمیں دیکھ لیتے ہیں کیا چیز ملتی ہے اس میں ہمیں فری میں جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے always free فری میں ہمیں کیا ملتا ہے یہاں پہ control panel میں direct admin ملتا ہے ہمیں database میں 2 ملتا ہے اور email address 3 ہے یہاں پہ 500 MB disk space ہے 3 domain ہے اس کے بعد یہاں پہ support آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی تو یہ اس کی ڈیٹیل ہے یہ چیزیں یہ فری دے رہے ہیں اس کے بعد next آ جاتی ہے ہمارے پاس profreehosting.com یہ والی میں personally use کرتا رہ گیا ہوں اور اس کے اندر کیا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے unlimited disk space ملتا ہے unlimited bandwidth mysql database اور easy control مل جاتے ہیں اس کے بعد 100% free ہے اس کے بعد free sub domains ملتی ہیں ہمیں اور کوئی add دیکھنے کو نہیں ملتا تو یہ personally میں نے بھی use کی ہوئی ہے اس کے اندر آپ تین ویب سائیڈیں آرام سے چلا سکتے ہو اس کے بعد next ہے ہمارے پاس infiniti free.net یہ بھی میں نے personally use کی ہوئی ہے کیونکہ میرے پاس کافی ساری 15-20 ویب سائیڈیں تھے اسی طرح میں نے ان دو کو ملا کے اور کچھ اور جی میل پر اکاؤنٹ کریئٹ کر کے تو میں نے ویب سائیڈیں جتنی بھی ہے free میں یہیں سے host کی ہیں اور وہ اچھی خاصی چل بھی رہی ہیں تو اس کی ڈیٹیل ہم چیک کر لیتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو آتا ہے 5 جی بی کا ڈسپیس آجاتا ہے انلیمیٹڈ بینڈ ویٹھ آجاتی ہے اور 400 می ایسکیل ڈیٹا بیس دیتے ہیں اور php ورجن یہاں پہ لکھا ہوا ہے می ایسکیل ڈیٹا بیس کا ورجن لکھا ہوا ہے اس کے بعد سب ڈومین ملتی ہیں اور یہاں پہ free ڈی این ایس سرور مل جاتا ہے تو آپ ان میں سے ان سب کو کمپیرزن کرو گے جو آپ کو بیس لگے آپ اس پہ اپنی ویب سائٹ کرو گے کرو گے کرو گے کس طرح کرنی ہے وہ نیکس ویڈیو میں میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں صرف آپ پلیٹ فارم دے دیئے کہ ان پہ ویب سائٹ بنا سکتے ہو باقی ڈومین کیسے لینی ہے ویب سائٹ کیسے بنانی ہے وہ ساری چیزیں میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر اس میں سے کوئی پروبلم آرہی ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھے گا ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک خدا حافظ ملتے